دنیا مدد کے لئے تیار نہیں ڈوبتے ہیں یا تیرتے ہیں فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے ملکی سیاست اور معیشت کو مستحقم کرنے کے لئے سب سے ضروری کیا ہے کون سا موڈل بنگلہ دیش یا برما سحیل وڑائچ کا کولم سینئر صحافی و تجزیہ نکار سحیل وڑائچ اپنے کولم میں زبردست تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جیسے تیسے یا کیسے بھی دو تہائی اکثریت والی حکومت بن گئی ہے دھاندلی، نائنصافی، زور زبردستی کہیں یا اسے پاکستانی روایت کے این مطابق قرار دیں زمینی حقیقت دیئے ہے کہ ریاست نظام کو آگے چلانا چاہ رہی ہے انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کو دو تہائی اکثریت ملے گی اور وہ بنگلہ دیش موڈل کی طرح اقتصادی ترقی پر فوکس کرے گی مقتدرہ، عدلیہ اور تمام ادارے شیخ حزینہ واجد کی طرح وزیر آزم کی بھربور حمایت کریں گے اور سیاسی مخالفوں کو حکومت کے راستے میں مظاہم نہیں ہونے دیا جائے گا الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے ریاستی منصوبوں پر ضرب تو لگائی مگر یہ منصوبے اب بھی اسی ٹارگٹ کی طرف جاری و ساری ہیں ریاست پہلے سب کچھ نون کے وزیر آزم کو دینا چاہتی تھی تہام پھر مخلود حکومت بنانا پڑی مگر اب بھی ہم تیزی سے بنگلہ دیش موڈل کی طرف ہی جا رہے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بتا رہا ہے کہ نو مئی کی ذمہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں گویا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ابھی سیاسی نظام کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی بلکہ اطلاع دیئے ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے گویا ریاست سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت میں نہیں دباؤ میں دیکھ رہی ہے بنگلہ دیش موڈل میں مرکزی کردار سیویلین وزیر آزم کا ہے مجھے اندیشہ کہ اگر سیاسی گڑ بڑ رہی مظاہر سڑکوں پر آ گئے تو کہیں ہم برما یعنی نیا نام میان مار موڈل کی طرف نہ چلے جائیں جہاں کی فوجی جنتہ نے دوہزار اکیس سے اقتدار سنفال رکھا ہے وہاں کی پاپولر لیڈر آنگ سان سوچی مسلسل جیل میں ہے ملٹری جنتہ کو چین سے معاشی مدد حاصل ہے جبکہ مغربی دنیا اسے نراز ہے مگر اس کے باوجود میان مار فوجی جنتہ کی سربراہی میں چلتا جا رہا ہے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد سے پاکستان بین الاقوامی دنیا کے لیے ایشیا کا پچھوارہ بن چکا ہے ہم ڈوبتے ہیں یا تیرتے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے دنیا میں سے ہماری مدد کو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں جتنی جلدی اس کا ادراک ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے کسی زمانے میں امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے کافی حساس ہوا کرتا تھا مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے بھرما کی فوجی جنتہ نے گاورننس کے لیے ایس اے سی یعنی سٹیٹ ایڈمنسٹریشن کانسل بنا رکھی ہے جس میں شروع میں گیار آرکان تھے آٹھ فوجی افسر تھے اور تین سیویلین تھے اب سیویلینز کی تعداد چھے تک بڑھا دی گئی ہے پاکستان میں ایس آئی ایف سی یعنی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل بنائی گئی ہے جس کے سربراہ وزیراعظم ہوں گے تہم اس کے عراقین میں آرمی چیف بھی شامل ہیں ایس آئی افسی سرمایہ کاری کو سہولت پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے مگر جہاں فوجی اور سیویلینز اکھٹے بیٹھیں ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں غلبہ فوج کا ہی ہو جاتا ہے اس حوالے سے سیویلینز اور فوجیوں دونوں کو احتیاط کا مشورہ ہے کہ یہ کہیں آئین سے بالتر کوئی نیا ادارہ نہ بن جائے اور پھر ساری گورننسی برما کی طرح اس سے شروع ہو جائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر متوقع انتخابی نتائج نے ریاست کو ایک بڑا شوق دیا تھا اور ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی تھی لیکن اب ریاست دوبارہ سے سمل رہی ہے ریاستی سوچ میں انتخابی نتائج نے کوئی فرق نہیں ڈالا ہاں انہوں نے اپنے اندر آرہ اور سٹریٹیجی پلیرنگ میں تضادات کو کم کرنے کی طرف توجہ دی ہے سیاست کے ادنا تالویلم کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ آٹھ فروری کے نتائج کے بعد عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالا میں نظر بند کر دیا جاتا اور انیس سو ستتر میں جیسے وزیر اظم بھٹو نے قومی تحاد کے سہل آرہیسٹ ہاؤس میں نظر بند لیڈروں سے مذاکرات کیے تھے نیا وزیر اظم ان سے مذاکرات کرتا انیس سو ستتر میں فوج نے قومی تحاد کے لیڈرشپ کو بھی بریفنگز دی تھی ویسے ہی سیکیورٹی اور معاچی بریفنگز عمران خان کو دی جاتی اور انہیں مسالحت کے لیے آمادہ کیا جاتا مگر نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے سیاسی بہران کا دوسرا منصفانہ حل اس حاجز کی نظر میں یہ ہے کہ مولانا فضل و رحمان کی سربراہی میں ایک آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے جو دھاندلی کی تحقیقات کرے انتخابی عذرداریوں کی جو بھی درخواستیں وصول ہوئی ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہو اگر تو یہ ساری شکایتیں درست ہو اور اسے پی ٹی آئی کی اکثریت بن جائے تو شہباز شریف مصطافی ہو جائے اور پی ٹی آئی حکومت بنائے اور اگر یہ شکایت درست ثابت نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے اور پارلیمانی اپوزیشن کا کردار ادا کرے سیاست کے ادنا تالپیلم کی حیثیت سے میری رائے میں پاکستان نہ بنگلدیش ہے اور نہ برما یہاں مہاراجہ رنجید سنگھ نے چار دہائیوں سے زیادہ حکومت کی اس کی حکومت چلانے میں سکھوں کا کردار کم اور مسلمانوں اور فرانسیسیوں کا زیادہ تھا اکبر بادشاہ نے پچاس سال حکومت کی اس کی حکومت اور حرم دونوں میں ہندووں کا بہت بڑا کردار تھا گویا مفاہمت ہی اس خطے میں امن کی کنجی ہے لڑائی، جھگڑوں، گالیوں، دشنام ترازی اور ایک دوسرے سے انتقام لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں اب بھی پاکستان کی سیاست اور معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے مفاہمت ضروری ہے نواز شریف اس وقت سب سے تجربے گار سیاستدان ہے انہوں نے سیاست کے سرد و گرم دونوں دیکھے ہیں انہیں بہران کے حل کے لیے پہل کرنی چاہیے صدر آسی ولی زرداری خود کا وہ اس حوالے سے لیڈ لے سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جا کر عمران خان سے ملیں وہ انکار کر دیں پھر بھی بار بار ملے کی خواہش کا اظہار کریں اور اسے قائل کریں کہ وہ مین سٹیم سیاست میں آئے اور اس کے گلے شکوے دور کیے جائیں عمران خان بھی اپنے فیصلوں کی کافی سزا بھوکت چکے ہیں انہیں بھی لچک دکھا کر اہل سیاست اور پاکستان کی مقتدرہ دونوں سے روابط بحال کرنے چاہیے تن تنہا وہ انقلاب تو لا سکتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے انہیں پھر مقتدرہ اور مخالف سیاستدانوں کی مدد کی ضرورت ہوگی جس قدر جلدی مفاہمت کی کوششیں شروع ہوں ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہے آخر میں عرض یہ ہے کہ برما اور بنگلہ دیش میں اپوزیشن پر سختیوں سے ملک کے اندر تلخیاں بڑی ہیں اور ان ملکوں کا نام بدنام ہوا ہے ہمیں ان ملکوں کی پیروی کرنے کے بجائے آئین کانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور اگر واقعی ہم اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مفاہمت ہی واحد راستہ ہے